بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشانے بصیرت کی یوٹیوب چینل پر جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار اور اس کے مولف ہیں شیخ صدوق اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر ٹویلو میں آگئے ہیں اور ہم ٹوئنٹی نائن باب کو پڑھ رہے تھے جس میں یہ تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں پشلی نشست میں جیسا کہ جس میں منکنتو مولا فاعلی مولا وہ منکنتو مولا فاعلی مولا کے بارے میں تفصیلات پڑھ رہے ہیں کچھ حصہ پڑھ لیا تھا آئیے جہاں سے ہم نے آپ سے خداحافظ کا تھا اس سے آگے چلتے ہیں آخری جملہ یہ تھا کہ مگر جب وہ حقیقت میں اپنے نفس سے دوسرے کو اولا قرار دے تو پھر اس اولا شخص کو حق حاصل ہے کہ اس شخص سے جس پر یہ اولا ہے جو چاہے فیل طلب کرے اور جب صورتحال اس انداز سے ہوگی تو اس کو اپنے مولا کی مخالفت اور نافرمانی کا حق نہیں ہوگا یہاں پر پریغراف ختم ہوا تھا جہاں پر اجازت آپ سے چاہیی تھی اور اب آئیے سے آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں مومنین سے ان کے اپنے نفسوں سے اولا نہیں ہوں تو اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ وآلہ وسلم کی حق میں ان سے اقرار لیا اور پھر بلکل پہلے قول سے بغیر کسی فاصلے کے ارشاد فرمایا فمن کنتو مولا فعلی مولا تو یقیناً معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں مولا سے اسی معنی کو تعبیر کیا گیا ہے کہ جن کا لوگوں نے اقرار کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اپنے نفسوں سے اولا ہیں پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول فمن کنتو مولا فعلی مولا میں اولا والا معانی لیا تو یہی والا معانی اپنے قول فعلی مولا کے ذریعے سے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لیے بھی قرار دیا چونکہ یہ جملہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول فعلی مولا سے ان اقسام میں سے کوئی معانی لیا ہو کہ جس کے سلسلے میں ہم بیان پہلے کر چکے ہیں کہ وہ معانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے لیے لینا محال ہے چونکہ وہ قسمیں یعنی کہ غلام کا مالک یا آزاد شدہ غلام یا چچا کا بیٹا یا انجامکار یا پیچھے ہونا یا آگے ہونا ہے تو پس جملے میں سے کوئی معانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے تو اسی طرح یہ معانی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور علیہ وآلہ وسلم دونوں کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اب لکھا ہے کہ اور باقی بچا اطاعت کا مالک ہونا تو ثابت ہو گیا کہ یہی معانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراد لیا ہے اور جب مسلمانوں کے لیے علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہو گئی تو یہی امامت کا مطلب ہے چونکہ امامت کا لفظ اتمام علف یہ تے میم علف میم یہ ورڈ اتمام جو ہے انورٹڈ قوم میں لکھا ہے کہ پھر امامت کا مطلب ہے چونکہ امامت کا لفظ اتمام سے نکلا ہے اور اتمام کا مطلب ہے اتباع کرنا اقتداء کرنا اس کے عمل کے مطابق عمل انجام دینا اور اس کے قول کے مطابق قول انجام دینا اس کے اصلی معنی لغت میں ایسے تیر کے ہیں جو نمونہ قرار پائے جس کے مطابق دوسرے تیروں کو ڈھالا جاتا ہے اور تیروں کی سناعت سواد نون علف این تے سناعت و بناوٹ میں اس کی پیروی کی جاتی ہے اور اس کی مقدار کے مطابق ہی مقدار نمونہ ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالیں یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا پس جب علی علیہ السلام کی اطاعت مخلوق پر واجب ہو گئی تو آپ علیہ السلام امامت کے معنی کے بھی حق دار ہو گئے پس اگر وہ لوگ کہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 نے اس قول کے ذریعے سے فقط علی علی علیہ سلام کی فضیلت اور بزرگی کا بیان کیا ہے اور یہ ہی اور یہاں پر امامت کا معنی نہیں ہے یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یہ لائن کے پس اگر وہ لوگ کہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ پہنچے تو سب سے پہلے جس بات کی طرف نفس متوجہ ہوتا ہے وہ یہی بات ہے مگر کلام کی تقسیم بندی کے بعد اور لفظ مولا میں لغت کے اعتبار سے موجود احتمالات کے واضح کرنے کے بعد یہاں تک کہ وہ معنی حاصل ہو گیا کہ جو اس لفظ مولا کے ذریعے سے علی علیہ السلام کی لئے حاصل ہوتا ہے پس یہ صرف فضیلت والے معنی لینا جائز نہیں ہے چونکہ یقینا ہم نے دیکھا کہ لغت میں لفظ مولا کے کئی معنی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی نبی نے اپنے لئے یا علی علی السلام کیلئے مراد نہیں لیا ہے اور صرف ایک معنی باقی رہ گیا تو لازم ہے کہ وہ ہمارے لئے وہ تمام باتیں جو نبی صلی اللہ علی 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 وآل 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 ان کے سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس سے وہ معنی ہو جو لغت میں استعمال نہیں کیا جاتا اور یہ بات مشکوک ہوگی اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر کلام تفہم تی فے ہی بیم کلام تفہم سے خارج اور بیکار قرار پائے گا اور نبی صلی اللہ علی وآل 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 کہ کیا میں مومنین سے ان کے اپنے نفسوں سے اولا نہیں ہوں پھر جب لوگوں نے اس بات کا قرار کیا تو آپ صلی اللہ علی وآل تو یقیناً وہ جانتا ہے کہ اپنے قول میں جس کا شریک پس زید بھی اس کا شریک ہے سے کیا مراد ہے یقیناً فقط اس نے وہی مانے لیے ہیں کہ جس کا اس نے معلومتہ کو فروخت کرنے سے پہلے لوگوں سے نفع و نقصان کی تقسیم کے سلسلے میں اقرار لیا تھا اور پھر اس نے یہ مانے جو شرکت کے ہیں یہ کہے کہ زید اس کا شریک ہے تو زید کے لیے اقرار دیئے ہیں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ و کا قول ہے کہ کیا میں مومنین کی نفسوں سے اولا نہیں ہوں اور پھر ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ صرف اس بات کا اعلان تھا کہ آپ نے اس لفظ سے وہی مانے لیے ہیں جس کا شروع میں لوگ اقرار کر چکے ہیں اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ 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 کے ذریعے سے ہو کہ جن کا وہ دعویٰ زید بن حارسہ کی یا دوسروں کی روایتوں کو بنیاد بنا کر کرتے ہیں جو روایت فقط ان سے خاص ہیں تو یہ اعتراض ان کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا چونکہ وہ لوگ کے ایسی روایت پر جس کے وارد ہونے پر تمام مسلمانوں کا ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو منکن تو مولا فعلی مولا کے معانی کی تاقید کرتی ہیں اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے علی علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور ان کی اطاعت کے فرض ہونے کو طلب کیا ہے اور اسی طرح ہم اس خبر کو واضح نس نون سواد نس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ سلام سے نقل کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی خاص روایت موجود ہے ان کی خاص روایت کی مقابلے میں اور جب اس بارے میں دونوں مساوی ہیں تو دونوں گروہ اپنی خاص خبر کو ایک طرف رکھ دیں اور روایت اپنے عمومیت پر باقی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور وہ دونوں اس معانی کے ذریعے سے دلیل پیش کریں کہ جس کو لغت بیان کرتی ہے اور جس میں استعمال ہوتا ہے اور تقسیم کلام اور کلام کو صحیح اور تقسیم کلام اور کلام کو صحیح معنی کی طرف پلٹانے سے دلیل پیش کریں اور ہمارے مدد مقابل والوں کے پاس نہ کوئی ایسی روایت ہے کہ جس پر اجماع قائم ہوا ہو اور نہ کوئی ایسی دلیل ہے کہ جیسی ہمارے پاس ہے نیکس پیرگراف میں آگے چلتے ہیں لکھا ہے ان لوگوں نے زید بن حارسہ سے اس سلسلے میں جو روایت نقل کی ہے تو اس کے مقابلے میں خود ان کی زبان سے ایسی کئی روایتیں آئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ بے شک زید بن حارسہ غزوہ موتہ جو کہ آٹھ ہجری میں واقع ہوا تھا جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گئے تھے اور یہ غزوہ یوم غدیر خم سے کافی مدت پہلے کا ہے چونکہ یوم غدیر حجت الودا کے بعد کا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں صرف تین مہینے سے بھی کم مدت تک حیات رہے پس جب تمہاری زید والی روایت میں کہ جس کو تم نے روایت کیا ہے اس کی رد کے لیے تمہاری اپنی روایت موجود ہے تو پھر تمہارے حق میں کوئی دلیل اس روایت کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی ہے کہ جس پر سب کا اجماع ہے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ زید یوم غدیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے موقع پر حاضر تھے تو ان کا حاضر ہونا بھی تمہارے حق میں حجت نہیں بن سکتا کیونکہ تمام عرب اس بات کو جانتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ وسلم اور چچا کے بیٹے علی علیہ السلام کا بھی غلام ہے یہ بات تو ان کی لغت میں مشہور و معروف تھی اور وہ لوگ اس کو جانتے تھے تو مناسب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول لوگوں کے لیے یوں ہو تم لوگ جان لو اس بات کو جس کو تم پہلے سے جانتے ہو اگر یہ ممکن ہے تو پھر یہ یہ بھی ممکن ہے کہ کہنے والا کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے بھائی کا بیٹا ان کے چچا کا بیٹا نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ پس جو میرے والد کے بھائی کا بیٹا ہے وہ میرے چچا کا بیٹا ہے اور یہ فاسد و غلط ہے چونکہ اس قسم کا کلام کرنا عیب ہے اور اس کو زیب نہیں دیتا اور اس کو زیب نہیں دیتا سوائے اس شخص کے کہ جو فضول کام کرنے والا بے وقوف ہو اور اس قسم کا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناممکن ہے اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ پس اگر کہنے والا کہے کہ بے شک ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ہر اس روایت کے مقابلے میں کہ جس کو تم نقل کرتے ہو اپنی اس روایت کو نقل کریں کہ جو منکن تو مولا فعلی مولا کے معنے میں فرق کرتی ہے اس سے کہا جائے گا کہ اظہار نظر کے قائدے کے تحت یہ غلط ہے چونکہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری روایتوں میں سے کوئی ایسی روایت پیش کرو کہ جو اس مسئلے میں تمہارے حق میں قرار پاتی ہو ورنہ اگر صرف تم اپنی روایت پیش کرو گے تو پس ہماری مقصوص روایت تمہاری مقصوص روایت سے ٹکرائے گی اور منکن تو مولا فعلی مولا والی حدیث اس حیثیت سے کہ تم کہ ہم سب نے اس کو نقل کرنے میں اجماع قائم کیا ہے ہمارے حق میں تمہارے خلاف حجت باقی رہے گی جو سبب بنے گی اس بات کو ثابت کرنے کی کہ جس پر دلالت ہے نس کی بنیاد پر اور یہ ایسی بات ہے کہ جس میں کسی مزید بیان کی ضرورت نہیں ہے پس اگر کہنے والا کہے کہ اگر آپ لوگوں کی بات صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں فصی و واضح طور سے کیوں نہیں فرمایا اور کیوں ایسا قول ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے اس قسم کی تعویل کی ضرورت پیش آئی اور بحث و مباحثے کی ضرورت ہوئی اس سے کہا جائے گا کہ اگر یہ لازم آتا ہے اگر یہ لازم آتا کہ یہ روایت تعویل والے معنی لینے کی وجہ سے باطل قرار پائے یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خلافت کا اور علی علیہ السلام کی اطاعت کے فرض ہونے کا معنی مراد لیا ہو تو اس میں احتمال تعویل پایا جاتا ہے یا اس وجہ سے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی آپ کے نزدیک زیادہ واضح اور زیادہ فصیح معنی موجود ہیں تو اگر آپ کا تعلق فرقِ موتزلہ سے ہے تو لازم آئے گا کہ اللہ کو اپنی کتاب قرآن میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی سورہ انام کی یہاں پہ آیت نمبر ایک سو تین کا ترجمہ پڑھیں گے کہ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی یہ سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو تین کا ترجمہ تھا پھر لکھا ہے یعنی کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا احتمال تعویل ہے اور اسی طرح اللہ کو اپنے اس قول کو اپنی کتاب میں وارد نہیں کرنا چاہیے تھا قول یہاں پر سورہ صافات کی آیت نمبر نائنٹی سکس ہے ترجمہ کہ اور اللہ نے تمہیں اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس کو خلق کیا ہے یہاں پہ سورہ صافات کی آیت نمبر نائنٹی سکس کا ترجمہ مکمل ہوا لکھا ہے کہ تو پھر یعنی یہ کہ قول جو اپنی کتاب میں وارد نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جو ہم نے قول پڑھا کہ بے شک اللہ نے ان جسموں کو خلق کیا ہے کہ جن میں بندے افعال کو انجام دیتے ہیں نہ کہ ان کے افعال کو پس اگر اس سے لفظی معنی مراد ہوتا تو چاہیے تھا کہ اس قول کی مقابلے میں کہ بقول آپ کے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں خدا اس سے زیادہ واضح ارشاد فرماتا ورنہ ظاہری اعتبار سے تو معنی کچھ اور نکل رہا ہے اسی طرح سے اللہ اپنے اس قول کو اس طرح وارد نہ کرتا اب یہاں پہ سورہ نسا کی آیت نمبر نائنٹی تھری ہے ترجمہ کہ اور جو کسی مومن کو جان بوچ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے سورہ نسا کی آیت نائنٹی تھری ہم نے پڑھی تو لکھا ہے کہ چونکہ اس کا معنی یہ نکل رہا ہے کہ مومن کا ہر قاتل جہنم میں ہے چاہے اس کے ساتھ نیک آمال ہوں یا نہ ہوں چونکہ خدا نے اپنے قول میں کہ آپ کے بقول جس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ قاتل اگر نیک آمال والا ہوگا تو کوئی ریایت ہوگی یا نہیں ہوگی تو اگر آپ کا تعلق فرقہ اشائرہ علف شین علف این رہے سے ہے تو آپ کے اوپر بھی وہ تمام باتیں لازم آئیں گی کہ جو معتظلہ کے لیے ہم نے ذکر کیا ہے جو بات آپ کے نزدیک حق ہے اس کو کوئی لفظ فسی بیان نہیں کر رہا بلکہ آپ نے اپنی معنی اپنی معنی کو بھی الفاظ کو تعویل کر کے ہی نکالا ہے اور اگر کہنے والے کا تعلق اصحاب حدیث سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ پر لازم ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو نہ مانیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کومہ کہ تم لوگ اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو جس طرح تم چودمی رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور اس کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انورٹڈ کومہ کلوز چونکہ یہ ایسا قول ہے کہ جس میں تعویل کے بغیر چارہ نہیں ہے جبکہ آپ کے بقول تعویل والا کلام فسی نہیں ہوتا چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کی سلسلے میں یہ نہیں بیان کیا کہ تم آنکھوں کے ذریعے سے بادل کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے سے یا دل کے ذریعے سے دیکھو گے اور جب اس روایت میں تعویل کا احتمال ہے اور اس کا ظاہری مانے مراد نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہ والا دیکھنا مراد نہیں لیا ہے کہ جس کے تم دعویدار ہو اور یہ بھی اور یہ بہت سخت مغالطہ ہے چونکہ زیادہ تر کلام جو قرآن میں نبی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتوں میں وارد ہوا ہے عربی زبان میں اور ایسی فصیح قوم کو مخاطب کر وارد ہوا ہے کہ جو اس صورتحال سے واقف تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد پر دلالت کرتی ہے اگلا پیرگراف ہے کہ کبھی کبھی علم المانی عقول کے سفرد کرنا پڑتا ہے تاکہ کلام سمجھ میں آسکے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ کیا میں مومنین کے نفسوں سے اولہ نہیں ہوں میں کسی ایسی تعبیر کو نہیں جانتا کہ جو اطاعت کے فرض ہونے کے معانے سے زیادہ تاکیدی معانے رکھتا ہو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد ہی تو فرمایا کہ فَمَنْ كُنْتُ مُولَا فَعَلِيٌ مُولَا چونکہ یہ پورا کلام مرکب ہے کہ جس میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اقرار کیا یعنی اطاعت کا اور اس بات کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نفسوں سے اولہ ہیں تو گویا اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تو میں جس کے نفس اولہ ہوں پس علی علیہ السلام اس کے نفس اولہ ہیں چونکہ فَمَنْ كُنْتُ مُولَا کا معنی یہ ہے کہ میں جس کے نفس اولہ ہوں چونکہ یہ اس کے معنی کے اطبار سے تعبیر بنتی ہے چونکہ لغت میں اس کے علاوہ معنی لینا ممکن نہیں ہے اب لکھا ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کہنے والا ایک گروہ سے کہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ معلومتہ ہمارے درمیان ہے کہ ہم اس کو فروخت کریں اور اس کے نفع نقصان کو تقسیم کریں تو جواب میں وہ لوگ کہیں کہ ہاں پس وہ کہے کہ میں جس کا شریک ہوں زید اس کا شریک ہے تو یہ کلام صحیح ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریک ہونے کو ہی اس نے اپنے قول کہ یہ مال ہمارے درمیان ہے اور ہم نفع نقصان کو تقسیم کر لیں اس میں تعبیر کیا ہے اور اس وجہ سے اس کے بعد اس کا یہ کہنا صحیح ہے کہ جس کا میں شریک ہوں پس زید اس کا شریک ہے اور اسی طرح یہاں پر صحیح ہے کہ کیا میں تم سے تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں چونکہ اپنے اس قول سے کہ کیا میں تم سے تمہارے نفسوں سے نہیں ہوں کے بارے میں مولا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بعد والے جملے کا فا فیل فا کے ساتھ آنا بہتر نہ قرار پاتا اور اگر فا نہ ہوتا تو پھر کلام کا نہ تو کوئی مفہوم ہوتا اور نہ کوئی حقیقت بلکہ یہ کلام ہزیان گوئی میں شامل ہو جاتا اور اس قسم کی چیزوں کو رسول اللہ کی طرف نظبت دینا عظیم اللہ کا انکار ہے اور اس بنیاد پر جو ہم نے دیکھا جب فمن کنتو مولا کا لفظ میں جس کے نفس سے اولا ساری دوبارہ پڑھتی ہوں اور اس بنیاد پر جو ہم نے دیکھا کہ جب فمن کنتو مولا کا لفظ میں جس کے نفس اولا ہوں کے معنے پر دلالت کر رہا ہے اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بین ایسا ہی لفظ علی علیہ وآلہ کے لئے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے علی 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 وآلہ کو مومنین کے اپنے نفسوں سے اولا قرار دیا اور اسی کا مطلب ہے کہ علی 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 وآلہ کے حق میں عطاعت کو واجب قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا اور وہ بات جس کے ذریعے سے بیان کو زیادہ کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علی علی وآلہ وآلہ سے تمہارے اپنے نفسوں سے اولا والا معنی وارد نہ ہو تو پھر یہ بھی ممکن ہو جائے گا کہ یہ والا معنی کہ فمن کنت مولا سے بھی وارد نہ ہو یعنی میں جس کے اپنے نفس سے اولا ہوں یہ والا معنی بھی نہ نکلے اور جب یہ ممکن قرار پائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو کلام تھا وہ خلط خیلام تو فاسد غیر منظم اور معنی کے سمجھانے سے قاسر قرار پائے اور یہ ان باتوں میں سے نہیں ہے کہ حکیم اور آقل شخص اس کا تلفز کرے تو یقینا ہمارے گزشتہ کلام اور بیان سے واضح ہو گیا کہ کہ کیا میں تم سے تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی اطاعت کے مالک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ فمن کنتو مولا کیا میں تمہارے کی قول فمن کنتو مولا سے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اس بات کا ارادہ کیا ہو کہ پس میں جس کی اطاعت کا مالک ہوں پس علی اس کی اطاعت کا مالک ہے یہ مراد ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ فعلی مولا سے اور یہ واضح ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی آیانت پر اس کی آیانت و توفیق پر تو سامین یہاں پر ہم نے باب 29 مکمل کیا ہم نے یہ دو نشستوں میں مکمل کیا جس میں ہم نے جانا کہ اس کے حوالے سے بہت کو جانا اب ہم اگلے باب یعنی باب 30 کو پڑھیں جس کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ تم مجھ سے حارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی منزلت پر ہو مگر یہ کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہے اس کا معنی یہ ہم جانیں گے لیکن ہم یہ شروع نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم نے ابھی شروع کر دیا تو اس نشست میں تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا تو پھر لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ سے اجازت چاہوں اور اگلے انشاءاللہ نشست میں اس کو حمل کر پڑھیں گے خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی